اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ پالا کالو کی سبزی شیئر کروں گے اور جتنے بھی میرے فیملی یا وائٹی فیملی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو میری فیملی یا وائٹی فیملی سب کو ہج کی مبارک بات اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کریں اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کے نیسٹ ہے اور ہم بھی تو انشاءاللہ اللہ نے ہمیں بلایا تو ہم ضرور حج کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹی بھی مرچ ہے پیازے ایک عدد باری کٹی بھی اور یہ ہری مرچیں ہیں تو ستین عدد یہ ہری مرچیں لال جو ہو جاتی ہیں وہ اگر ڈالنے تو کرین پر ریٹ اچھا لگتا ثابت مرچیں ہیں اور یہ لہسن کے جوہے ہیں چھے سے ساتھ عدد باری کٹنگ کر لیں اور نمک ہے اچھا زیادہ مسالیں نہیں ڈالتے ہیں لیکن بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہ آلو ہے آلو کو اس طرح سے ٹپڑے کر کے پانی میں ڈالتی ہے اچھا پانی ڈالنے سے یہ کڑویں نہیں ہوتے کالے اور اس کو اچھی طریقے سے واش کر کے اور کٹنگ کر کے پانی میں ڈوبا کے رکھیں فائی پین میں ہاف کپ آئل لیا ہے اور آئل میں پیاس شامل کر جائے پیاس لیسن اور یہ مرچیں جوہے ہیں ثابت لائل مرچیں دو سے چار عدد ہری مرچیں تین چار عدد بس یہ اس کو اچھی جوہے ہیں بس نمک اور کٹی مرچ شامل نہیں کریں گے باقی لیسن پیاس اور یہ ثابت والی گول لائل مرچیں اور ہری مرچیں شامل کر کے اس کو ہلکا سا کرسٹل کرنا ہے اچھا اس کو کرسٹل کرنے کے بعد پھر بتاتے ہوں اس میں اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے نا اچھا یہ پالا کالو کی سبزی سب بناتے ہوں گے اپنے اپنے سٹائل میں یہ میں اپنے سٹائل میں بنا رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ فیڈ بیک ضرور دیجئے گئے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے مکس کر دیا اور تھوڑا سا ہلکا کرسٹل کرنے پہ آنے لگے تو پھر اس میں ساتھی آلو شامل کرتے ہیں زیادہ پکانا نہیں ہے بس اس طرح ہلکا سا کرسٹل پہ ہونے لگے تو پھر اس میں ساتھی ہم آلو شامل کرتے ہیں ہری مرچے ثابت والی لال مرچے یہ آلو شامل کیا اچھا آلو اور پیاس کو ساتھ میں براؤن کرنا ہے بلکل براؤن نہیں کرنا ہے لیکن اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کا کلر خراب نہ ہو اچھا آلو اکثر آپ لوگ پیاس پہلے فرائے کر لیا اور پھر آلو ڈالا تو اس سے نا پیاس کا کلر خوٹ زادہ ڈارک ہو جاتا ہے اور ٹھوڑی کرواہٹ پہ آ جاتے ہیں تو آپ لوگ جب بھی سبزی بنایا کر رہے ہیں اس طریقے سے جیسے آلو کی سبزی بھی ہے اور پیپا کی سبزیاں تو پیاس جب شامل کر رہے ہیں تو آلو اور پیاس کو ساتھ میں فرائے کر رہے ہیں اس سے آپ لوگ چینجنگ دیکھیں گا آلو ٹوٹے کی بنیا اور نہ بہت اس میں نا ایک سوندے سے اچھے وہ آتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے فیڈ ٹرائے کیجئے گا کہ اس طرح بنانے میں اور اس طریقے سے بعد میں بنانے میں فرق محسوس ہوا یا نہیں ہوا آپ لوگ کو بہت فرق محسوس ہوگا اور یہ دیکھیں کہ پیاس اس طریقے سے اس کو کرسٹل سے پنگ پہ آ گیا نا بلکل پراؤ نہیں ہوا لیکن ہلکا سا پنگ پہ آیا تو اس میں ہم نے یہ پالک بھی شامل کرتی پالک ہی کٹی تھی زیادہ نہیں تھی اور یہ دیکھیں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ڈالتی لیکن پالک کو نا جب ہم ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے برتن ہمارا جو پتی لیے وہ بھر گئی لیکن اس میں پانی بلکل شامل نہیں کرتی یہ بہت زیادہ پانی چھوڑتا ہے نا تو پھر جب اس کے پانی خوشک ہو جائے تو پھر ہم اس میں باقی کے مسائلے ایٹ کریں گے اور یہ دیکھیں پالک میں نا اپنا پانی اس کو سارے پالک شامل کر کے جیسے بٹن میں اگر ایسا لگے تو اس طریقے سے دبا دبا کے سارے پالک شامل کر کے اور تیز آج پہ ڈھکن ڈھکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ اپنا سارا پانی نکال کے اور پھر اس کو پھر ہم جب پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر بھنائی کی طرف آ جائیں گے لیکن بس پانی نہیں ڈالیے گا نا سبزی میں اکثر سبزیوں میں بہت سے سبزیوں میں پانی ڈالنے سا نا سبزی خراب ہو جاتی ہے اور یہ پالک کی سبزی میں تو کوئی ڈالتا بھی نہیں ہوگا میرا جاتا قیال ہے کیونکہ یہ پانی بہت زیادہ چھوڑ دیتے اور پالک گوش بنائیں اور پالک کیمہ بنائیں یا آلو پالک بنائیں تو جب بھی گوش بھی بھونکے جب پالک شامل کر رہا ہے تو پھر پانی شامل نہیں کر رہا ہے بس اسی میں اس کی بنائی کر رہا ہے اور یہی کیمہ میں بھی ہے اور یہی آلو میں بھی ہے پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا ہے پالک ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں کس طریقے سے برتن میں اتنا بھراوال فیل ہو رہا تھا اور یہ اس کا پانی بلکل خوش ہو گیا اب اس کی بنائی شروع ہو گی یہ دیکھیں اس کا تھوڑا بہت جو پانی رہ گیا ہے نا اب اس کو بھونٹے ہوئے اس کا پانی خوشک کرنا ہے اچھا اس میں نا بہت سے لوگ سوئے کی پتی میتھی یعنی بہت الگ الگ طریقے ہیں بنانے کے اور یہ سب چیزیں بھی میں ڈالتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں سوئے کی پتیاں ڈالنے سے بھی اس کی خوشکو بھی بہت اچھی آتی ہے اور میتھی آلو میتھی پالک بہت ٹیسٹی بنتے ہیں سردیوں میں تو اکثر لوگ کھاتے ہیں میتھی آلو پالک کیونکہ میتھی گرم ہوتی ہے نا اور یہ اس کے ساتھ پالک کے ساتھ بہت اچھی بنتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ سب ریسپی شیئر کروں گی میرے ساتھ بنے رہیے گا ایسی طرح آپ لوگ اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے اس کی بھونائی کرنی ہے جب یہ اچھی طریقے سے بھون جائے تو پھر اس میں ہم یہ ہارا دھنیا اچھا بہت سے شامل کریں گے نا اور وہ ہاری مشتہ ہے ہی لیکن garnishing کے لئے ٹوڑا کلر چینج ہو جاتا ہے نا تو اگر ڈالنا چاہے تو ڈال دیں اور اس طریقے سے اس کی بھونائی کریں اور اب اس میں یہ دیکھیں یہ پانی خوشک ہونے لگا اور آئل کی طرف آنے لگا اب بھی باقی اس میں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اچھی طریقے سے اس کی بھونائی کرنی ہے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو میری ریسپی اگر پسند آتی ہے تو مجھے فیٹ بیک دیا کریں اور اگر کوئی تلتی ہو جائے تو آپ لوگ بتایا کریں کہ یہ آپ نے یہ ایسا کیا ہے ہمیں ایسا کرتے ہیں یا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھی یہ آپ لوگ ضرور بتایا کریں فیملی فرینڈ میں شیئر کریا کریں آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے بنے رہی ہیں آپ لوگ جو بھی میری فیملی ہیں ان سب کا میرا دل سے شکریہ دل سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کی پریشانیاں دور کریں ہم سب کی پریشانیاں دور کریں اس مہینے کے ستکے میں اور یہ دیکھیں کتنا پیار ہے اس میں لوگ آنے لگا جب بنائی کرتے ہیں کسی چیز کو جیسے جلانا نہیں ہے اس کی بنائی کرنی ہے تو یہ بہت اچھا کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے لوگ بھی بہت اچھا آتا ہے بہت اچھا دیکھا کر ڈھابے وارم اس طرح سے دیتے ہیں تو وہ لوگ یہ ہی کرتے ہیں اچھا بہت سے لوگ پالک کو بہل کر کے لکھ لیتا ہے میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پالک زیادہ آجاتی ہے یہ پکانا نہیں ہوتا ہے تو جس طریقے سے میں نے کٹنگ دکھائی تھی کٹنگ کر کے میں اس کو تھوڑے سے پانی میں بہل کر کے اور پھر اس کو وہ کر دیتی ہیں رکھ لیتی ہو تو پھر وہ جلدی سے پکانے میں آسانی ہو جاتی ہے اور پہلے میں بوائل کر کے ہی رکھتی تھی اب پتہ ہی کیا کرتی ہو اب میں تیز آج پہ اس کو چھوڑ دیتی ہوں تاکہ اس کا کلر چینگ نہیں ہوتا ہے تیز آج پہ ہلکا سا بلکل دو سے تین ٹروپ سرکہ ڈال کے اس کو تیز آج پہ چھوڑ دے تو اس کا سارا پانی خوشک ہونے لگتا ہے اور پھر رکھیں تو یہ پالک کیونکہ پالک فریج میں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ریک دے تو پھر یہ صحیح رہتی ہے اچھا یہ دیکھیں اب اس کنڈیشن پہ جب ہم نے نمک اور کٹی میں شامل کیا نمک شامل کیا تو یہ دیکھیں اس نے تھوڑا اور پانی اس میں چھوڑ دیا ہے کیونکہ نمک کی وجہ سے آج نمک کم ڈالنا ہے تاکہ نمک اس میں پالک خود نمکیا سے بھرابا ہوتا ہے تو اس لئے نمک اب نمک اور کٹی مچ ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا ڈم پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں ہر ایمیج نمک اور کٹی مچ ڈال کے یہ دیکھیں یہ اس کا فائنل لکھ ہے اور آپ لوگ بتائیں کیسے لگ رہے ہیں اور اگر پسند آئے نمک کٹی مچ اور لازم میں میں نے ڈال کے دم پہ رکھتی ہے اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اور کومنٹ میں مجھے بتائیے گا اور اگر بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو وائس آور کر رہی ہو تو اس کے لئے معذرت اگنور کیجئے گا اپنی بیان کو اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا میں آپ لوگوں کو یاد رکھوں گی اوکے اللہ حافظ